پائیں ہر خبر سب سے پہلے صرف لائف ٹوڈے پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہر دو ایمک پتی نے اپنی پتنی کی گلہ ریت کر ہتیا کر دی بتایا جا رہا ہے پتنی کے نام مکان کو پتی بیچنا چاہتا تھا جبکہ پتنی مکان بیچنے کے ورود میں تھی اور اسی بات پر گصہ پتی نے تیز آواز میں ٹی وی کھول کر چاکو سے پتنی کا گلہ ریت کر ہتیا کر دی ماملہ شہر کوتوالی علاقے کے چندی پروا کا ہے جہاں کی رہنے والی ہے مینہ گپتہ کی ہتیا کا آروپ اس کے پتی دیپک گپتہ پر رکھائے دراصل آروپی دیپک گپتہ ہی رکشہ چلاتا ہے اور جس مکان میں وہ رہتا ہے وہ اس کی پتنی کے نام پر تھا اور آروپی پتی اپنی پتنی کے نام مکان کو بیچنے کی ضد کر رہا تھا جبکہ پتنی مکان کو بیچنے سے منع کر رہی تھی دراصل آروپی پتی نے پتنی کی چاکو سے گلہ ریت کر ہتیا کر دی اور فرار ہو گیا گھٹنا کے دوران گھر پر موجود بچوں نے پورا واقعہ دیکھ کر اگل بگل کے لوگوں کو بتایا تو علاقے کے لوگ حیران رہ گئے آنفارن میں گھٹنا کے سوچنا پولیس کو دی گئی موقع پر پہنچی پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا مینہ گوپتہ وائپ سالو چندی پوریا آج دوپاہر میں ان کے پتی دوارا ان کا مڑک کر دیا گیا ہے پولیس کو سوچنا ملی ہے پولیس آوستہ کاروائی کرے حتیہ کے پیچھے کاران ہے کہ مرتکہ کے نام مکان تھا جس کو اس کا پتی بار بار کہتا تھا کہ بیچ کر کے مجھے دیا گیا جائے اس کا پیسہ اس پر مرتکہ کیا نہیں تھی اسی کو لے کر کے اس کو دوارے اس کو مڑک دیا گیا تو ہم لوگ ان کو سر رہتے ہیں سمپون نگر لکھیمپور خیریم پڑتا ہے ہماری دوریاں سے دو سوک لوگوں میں چاہے تو آج ہم گھر پہ اپنے آئے تھے جمین تھوڑی ہماری بنانے کی تو ان کو دو بار ہولی سے ہولی کے بعد تک ہمارے بھائی اور ہم سمجھ آتے گئے بین مکان جو تھا ہماری بین کے نام تھا لیکن انہیں کا مکان بیچو پیسہ دو ہماری بین کا ہمارے دو بچے چھوڑے چھوٹے ہیں میں تو جمین تھوڑی ہمارے دیں گئے